اگر آپ نے پاکستان کو چھلانا ہے اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے پاکستان کے مقدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزادی مانگیں گے آزادی کی چھنگ لیں گے ہم مزید اپنے ماں و بیفنوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ان کے روتی ہوئے آنگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر خون کے جو خون میں لکبت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اب ایک بات ہوگی یا اپنے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی چھنگ ہوگی آپ حق اب مزید اپ آپ ہمیں کیا ماروگے ہر سیازار میرے وطن کے آقابرین کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے علماء کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے خواتین کو نہیں بغتا ہے سکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریا کیے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان قبرستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں برداشت ختم ہو چکا ہے برداشت ختم ہو چکا ہے چیف جسٹس چیف جسٹس صاحب سن لیں جتنے بھی سیاسی پانکیوں کے قائدین ہیں قائدین کیا ہے جرنے لوگ کے نوکر ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اس ملک کے جرنے لوگوں کہتے ہیں اوہ اللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کوئی کسی ایک وہ بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہم اعتوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دئیے گئے ہیں ہمارے گلیوں میں آپ کے ایسائی امائی فوج اور تالبانوں کے دستے پھرتے ہیں موت کی علامت بند کر پھرتے ہیں ہمارے چھوٹے بچے آج بھی خوف زدہ ہیں آپ کی فوجوں کی گاڑیاں دے کر آپ کے تالبانوں کے دستے دے کر مزید اس کنفوزن میں ہم نہیں ہیں کہ تالبان الگ گروپ ہیں فوج الگ گروپ ہیں یہ اس باتمارش جرنیلوں کے پیداوار ہیں اس سرکش اداروں کے پیداوار ہیں اپنے پیداوار کو سنبھال لو اپنے پیداوار کو سنبھال لو ہم یہاں پر جو جو اور سیاسی لیڑوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں ملک پیچھلے دنوں میں بھی کوئی بند آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی ملک ملک نہیں ہے چاند باتمارش یہاں کوئی ملک ملک نہیں ہے چاند باتمارش گھنڈا گرد جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ملک نہیں ہے یہاں یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ ان گھنڈا گردوں کی ضرورت ہے یہ کٹ پتلی پارلیمنٹ جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکاغنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے وہ گھنڈا گرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ پوجوں کی ضرورت ہے کہ یہ ہو اور یہ عدالتیں جو وڈسپ پہ جلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہیں کوئی عدالتیں بھی ہیں پارلیمنٹ نہیں یہ ایک پروپیگنڈ ہے غلط فہمی ہے بیدالتیں نہیں غلط فہمیاں ہیں جو اس پت مارس چرنیلوں نے دنیا میں اپنے ریکاغنیشن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں کوئی پولیس ادارے نہیں ہے میں یہاں جا رہا تھا راستے میں پولیس والوں نے روکا وہ اسے چوسیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے چوسیف پہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ابھی اس نے آرڈر دیا کہ رہا کر دو آپ رہا کر دو گے آپ غلام ہو آپ نہ اپنے پختنولی کو پال سکتے ہو نہ اپنے علاق کچھ نہیں آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کی تعافظ اور سب کچھ آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزارو مگر یہ حال ہے پھرے پختن بلڈ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں نارت وزیرستان کے کھاپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑھیں گے ایش و افرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا ہون بہے گا اس آلات سے ہم مزید تانگ ہیں ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو ساتھ الفاظوں میں کہتے ہیں آج بھی آپ کے پاس موقع ہے آج آپ نے راستہ روک دیا ہے روک لے شوق پورا کریں بگر ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس آنے کیلئے کس طرز کی ضرورت ہے پر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے یہ سن لے یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لے پی جی آئی ایس آئی سن لے کور کمانڈر سن لے بلوچستان میں ہیں یا خبر بختنفاہ ہیں آج سن لے اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگ انہیں اپنایا ہوا ہے اس طرف کے ساتھ پختن آپ کے ساتھ نئی وقت بزاریں گے نئی رہنا چاہیں گے آپ آپ نے اگر یہاں پر اس سرزمین پر ریاست کا نظام چلانا ہے انصاف کے ساتھ ہوگا ایسا نہیں چلے گا کہ پختن بلد کے لیے یہاں پر ایک پنجابی کور کمانڈر اور بلوچستان کے لیے دوسرا پنجابی کور کمانڈر رکھ تو بنا دو اور سارا نظام ان دو بندوں کی نیچے ہو ہم غلامیں ہم اس طرح کتے نہیں مان سکتے آپ تاریخ دیکھ لیں ہم بالکل کہتے ہیں فیرنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر اور رنگ آیا تھا بڑے بڑے طاقتور آئے تھے انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج جو ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں یہی آج کی قوشت ہے ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو جو آپ نے سواد سے لے کر چمان تک پرہ لر اوبر میں جو پختنوں کو آپ نے رولایا ہے وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں وہ باتیں جو آپ نے خون بہایا ہے ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست پیغیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ہم مجبور ہیں ایک بار کہت پھر کہتے ہیں مجبور کیا جا رہے ہمیں مگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤگے ایسا نہیں ہے آپ کو بہت نقصان پہنچے گا آپ گیروں گے ہم نہیں آخری بار یہاں یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ پختن بیٹ میں اپنے تیشت گردی کو لکھان دو نامالو معافی آپ اور کوئی نہیں ہے آئے سائی اور ایمائی کو نامالو معافی آپ کے تھے اگر اس ملک کے میڈیا میں جرت ہے اگر اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون تیشت گرد اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے عجیب بات ہے پورے ملک میں نامالو معافی رات نہیں ہے صرف پختن بیٹ میں ہے اور وہ لوگ جو ہمارے حق کی بات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں کوئی نہ معلوم نہیں ہے ہم کسی کنفیوزن میں نہیں ہے نہ آپ نہ آپ کو اس کنفیوزن میں رکھو کہ آپ کی خوف آپ کی دیشت آپ کے طاقت کے سامنے ہم حق کی بات نہیں کریں گے واللہ اپنے وطن کے لیے ہمارے سر بھی قربان ہیں اختجاج کی ضرورت ہے اختجاج کرتے ہیں اور آپ کو گریپان سے پکڑنے کی ضرورت آئی جیزر اُس دن آپ کو پکڑیں گے یہاں لاپتہ افراد کے فیملیز آئے ہیں ان کے خاندان آئے ہیں چیف جسٹس اور ملک کے سیاسی پاٹیوں کے لیڈران بھاک سنو یہ جرنیل اگر آئین کو مانتے ہیں یہ ہمارے جو پشتن ہیں جو بلوچے سندھی ہیں ماجر ایسیا ہے یا جتنے بھی مسنگ پرسن ہے آپ ادالت میں پیش کر دو جو بھی جرم ثابت ہوا وہ سزا ہمیں قبول ہے امتیار ہے ان کے لیے اگر وہ آئین کو نہیں مانتے ہیں جرنیل اسلام کو مانتے ہیں کل علماء کے سامنے پیش کرو جو بھی جرم ثابت ہوا اسلام میں جو سزا ہے وہ دے دو اگر یہ جرنیل روایات کو مانتے ہیں جس علاقے کے جو بھی روایات ہیں جو جرم جیس پر ثابت ہوا اس کے سامنے پیش کرو ہمیں قبول ہے مگر اگر یہ جرنیل نہ آئین مانتے ہیں نہ اسلام مانتے ہیں نہ روایات مانتے ہیں صرف بدماشی مانتے ہیں تو پھر ہمارے بہتونوں کا تاریخ سنو کہ بدماشوں کا ہم کیا حال بناتے ہیں